السلام علیکم میں ڈاکٹر آئیشہ باس میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈائیٹیشن بھی بریانی کھائیں یا پولاؤ کھائیں یا دونوں ہی کھائیں بھئی مجھے تو دونوں ہی پسند ہے لیکن بریانی کی بات کیا ہے اگر ہمیں کسی کی خاطر کرنی ہوں کسی کو کھلانا ہوں کسی کو پلانا ہوں کسی کو توازے کرنی ہوں تو پھر بریانی ہی بنای جاتی ہے اور اگر فپو نے آنا ہو گھر پہ تو پھر فپو کو تو بریانی نہ ملے تو فپو تو ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو وہ آتی نہیں ہے کئی کئی دن بریانی میں ایسی ہی خاص بات ہے لیکن دونوں میں سے کس کی کیلوریز زیادہ ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر بریانی جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ڈش ہے اس کے اندر سپائسز بھی ہوتے ہیں چاول بھی ہوتے ہیں گوش بھی ہوتا ہے ریڈ میٹ ہوتا ہے اوائل میں بنائیں یا گھی میں بنائیں کیلوریز اس کی زیادہ ہوتی ہیں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے اور یہ ایک فیسٹیو اوکیشن کے لیے بنائی جاتی ہے یعنی کہ ہماریاں اگر کوئی خاص بات ہے خاص طور پر تو پھر ہم بریانی کا استعمال کریں گے اور اس کو بنائیں گے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مغل ایمپائر نے بسیکلی اس کو سٹارٹ کیا تھا بریانی کو اور بقاعدہ اس کو دونوں صورتوں میں یعنی کہ مٹن ہے چکن ہے اور اس کے ذریعے اس کو بنایا جاتا ہے چاول جو ہوتے ہیں وہ کابو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو چاول کا استعمال جو ہے رات میں نہ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے انسولین لیولز بھی بڑھ سکتے ہیں بلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور وزن بھی زیادہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے خانسی کی کپ کی بھی شکایت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آئل بھی ہوتا ہے گھی بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کے جو کیلریک لیولز ہیں تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی ہم پلاو کے بارے میں بات کریں اس میں ہم چنے بھی ڈال سکتے ہیں چناؤ پلاو بھی بناتے ہیں اس کے اندر بھی چاول ہوتے ہیں تھوڑی سی نزبتاً یہ سیمپل ڈش ہوتی ہے تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے تھوڑی سی جلدی بھی بن جاتی ہے ویسے اس میں گوش بھی ڈالا جاتا ہے بوائل کر کے چاول کے ساتھ ساتھ آپ نے سپائسز بھی ڈالی ہے اس میں سبزیاں بھی ڈالی ہے پلاو بھی ایک رچ چیز ہے لیکن اس میں سبزیوں کی وجہ سے اور چنوں کی وجہ سے فائبر ایڈ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے پیچ کو زیادہ دیر تک بھر لیتا ہے مطر بھی ایڈ کر لیے آپ نے گاجنے بھی ایڈ کرنی کچھ پروٹین بھی ایڈ کر لیا تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو نقصان ہے وہ نزبتاً کم ہے پلاو کا ٹھیک ہے اور پلاو کی جو پیدائش ہوئی تھی بیسیکلی وہ بریانی سے تھوڑا پہلے ہوئی تھی جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے تو پوشن کنٹرول کے ساتھ اگر ہم چیزوں کو کھائیں گے تو دونوں کا نقصان نہیں ہوگا لیکن سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے بہت زیادہ کھایا تو اس سے الرجیز ہو سکتی ہیں پیج کے اندر ہمیں ایسیڈ ایڈی کی بھی شکایت ہو سکتی ہے ڈائیریہ بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مسالوں کے اوپر ساری چیز مسالوں کے اوپر ہے اگر ہم نے مسالے بہت زیادہ ایڈ کر دی ہے تو پھر نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے کالی مرچ بہت زیادہ ایڈ کر دی تو ایک ایک پلیٹ کی ایک ایک پورشن کی بھی سارے چار سو کیلوریز تک جا سکتے ہیں لیکن چونکہ گوش شامل ہے تو ہمیں وائٹیمن بی بیس کے اندر مل جائے گی اومیگا 3 فیٹی آسلز بھی مل جائیں گے اورگن میٹس اگر ہم نے ایڈ کر دی ہے ویسے سیف ہے نیوٹریشیس غذا ہے ٹھیک ہے اور اس میں چونکہ پولٹری ایڈڈ ہے نمک ایڈڈ ہے انڈیا میں بھی استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں بھی استعمال کی جاتی ہے نیوٹریئنٹس بھی اس کے اندر ہیں بچے بڑے سب خوشوں کے کھا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ رائتہ بھی سرف کریں سلات بھی سرف کریں پروٹین بھی اگر دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو اس میں بیف بھی ہے برین بھی ہے بی ٹویل بھی اس کے اندر شامل ہے اور آپ کو نمکیات بھی سارے مل رہے ہیں وائٹیمنز بھی مل رہے ہیں اگر سپائیسز پہ آپ کنٹرول کرتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس کے اوپر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو پھر اتنا رسک نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس بہت زیادہ تیل کا گھی کا استعمال کیا اور گرم مسالوں کا استعمال کیا تو برننگ کیفیت بھی ہو سکتی ہے ایسیڈی بھی ہو سکتی ہے ڈائیریہ بھی ہو سکتا ہے وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے کالی ملچ کی وجہ سے اور بلوٹنگ بھی یہ چیز ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو بات ساری آ جاتی ہے پوشن کنٹرول پہ اپنی اپنی جگہ دونوں فائدیمند ہیں ہاں پلاو میں آپ ویجیٹیبلز ایڈ کر کے اس کو فائبر زیادہ دے سکتے ہیں جس سے آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہے گا مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میں کراچی میں کلینکس کرتی ہوں کلیفٹن میں اور بہادر آباد میں کلیفٹن میں ساترڈے منڈے تین سے پانچ جمعرات چھے سے آٹھ اور بہادر آباد میں ٹیوزڈے ویڈنس ڈی فرائیڈے چار سے چھے الخلیش ٹاورز ریمز کلینکس میں اس کے علاوہ ساؤڈ سیٹی ہاؤسپٹل میں شکریہ اینڈالہ حافظ